دوستو آج ایک ایسی فلم کی بات کروں گا جسے پریہ درشن نے نردیشت کیا تھا جی ہاں اس فلم کا نام ہے ویراست اور اس فلم میں کلکار تھے علیل کپور، پوجہ بطرہ، عمریش پوری اور ملند گناہ جی اور تبو جیسے کلکار اس فلم میں موجود تھے یہ فلم ایک تامیل فلم کی ریمیک ہے تامیل فلم کمل حسن نے لکھی تھی اور اس کے بعد اس فلم کو ریمیک کیا گیا جس فلم کا نام ویراست رکھا گیا اس میں انو ملک کا سنگیت ہے نردیشت ریہ درشن نے ایک بار پھر سے اس فلم میں اپنی واپسی درچ کرائی تھی اس فلم کو تبو کی بہترین اداکاری کے لیے بھی جانا جاتا ہے آپ کو ویراست سے جوڑی کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں اس فلم کے لکھک کامل حسن فلم کے ادھکار دینے میں کافی جیجک رہے تھے مگر کافی مان منڈوول کے بعد انہوں نے اس کی پرمیشن یعنی اس کی اجازت دے دی جنہوں نے اس کے پہلے فلم لادلا بنائی تھی اس کے سارے کرداروں کو اس فلم میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے تھے اس کے بعد لادلا فلم کے آرٹسٹوں سے بات کی گئی مگر شری دیوی اور روینیا ٹنڈن دونوں ہی راجی نہیں ہوئی بعد میں اس فلم میں انہل کپور کو لیا گیا اور پوجہ بطرہ اور تبو کو سائن کیا گیا ویراست فلم میں امریش پوری نے جو بھومکہ نبھائی تھی بڑے تھاکور کی اس بھومکہ کے لیے پہلے کامل حسن نے دیلپ کمار کو چننا چاہا تھا اور راج کمار کو چننا چاہا تھا لیکن اس سمیں دیلپ کمار فلم کلنگا بنا رہے تھے جس میں وہ کافی ویست تھے اس لیے دیلپ کمار نے اس فلم کے لیے منع کر دیا بعد میں پھر راج کمار سے بات کی گئی اس کردار کے لیے مشیر ریاض اس فلم کو جلد سے جلد بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے دکشن کے مشہور نردیشک بھارتن کو اس کے ذمہ داری سوپی جو دکشن کی فلم ویراست کے مول سنسکرن کے نردیشک تھے لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ بھارتن راج کمار سے ملے تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بہت بڑے فین ہیں لیکن مشیر ریاض کو ایسا لگا کہ اگر ڈیریکٹر کو ایکٹر سے اتنا ڈر لگتا ہے تو وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا اس کے بعد مشیر ریاض چاہتے تھے کہ فلم کو مشہور نردیشک جے پی دتہ نردیشت کرے مگر جے پی دتہ اس سمیں فلم بورڈر بنا رہے تھے اور اس میں مشغول تھے حالانکہ انہوں نے اس فلم کیلئے نا نہیں کہا لیکن جے پی دتہ نے اس فلم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اسے بیچ پتا چلا کہ راج کمار کا کہنا ہے کہ جے پی دتہ مجھے اس فلم کی کہانی نہیں سنا رہے ہیں ان کو سمیں نہیں ہے مجھ سے ملنے کا اور کہانی سنانے کا اسی لئے راج کمار نے یہ فلم چھوڑ دی اس کے بعد مشیر ریاض نے جے پی دتہ سے اپنی فلم واپس لے لی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو سمیں نہیں ہے تو آپ اپنا کام کیجئے میں کسی دوسرے نردیشت کو لے لیتا ہوں انہوں نے مہش بھٹ سے بات کی مگر مہش بھٹ کی یہ شرط تھی اور یہ چاہتے تھے کہ تبو کا کردار ان کی بیٹی پوجہ بھٹ کو ملے مگر مشیر ریاض کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی پوجہ بھٹ میں وہ گاؤں والی بات نہیں ہے جب مہش بھٹ کو اس فلم کے نردیشن کے لیے چنا گیا اسی وقت جعوید اکتر اس فلم کی کہانی لگ رہے تھے جعوید اکتر نے کہا کہ انیر کپور اس بھومکہ کے لیے ناکافی ہیں ان کی جگہ کسی اور ایکٹر کو لیا جائے یہ بات بھی مشیر ریاض کو بالکل پسند نہیں آئی جب بات زیادہ بڑھی تو انہوں نے جعوید اکتر اور مہش بھٹ کو ان دونوں کو فلم سے باہر کر دیا اور آخر میں نردیشن کی ذمہ داری پریادرشن کو ملی فلم کو بننے میں تین مہنہ لگا اور نومبر 1996 میں پوری ہوئی مگر اس فلم کو مشیر ریاض نے روک رکھا تھا اور اس کو ریلیز کیا گیا 30 مئی 1997 میں اور فلم کے گانے تو پہلے ہی ریلیز ہو چکے تھے اور ہٹ ہو چکے تھے اور جب فلم ریلیز ہوئی تو کامیابی کے جھنڈے گار دیئے فلم نے اس فلم کو راشتری اوارڈ اور فلم فیر اوارڈ سے بھی سمبانت کیا گیا تو دوستو یہ تھی فلم ویراست کی بننے کی کہانی کہ کیسے کیسے ڈائریکٹرز کو لیا گیا اور اس کے بعد ان کو باہر نکالا گیا پھر راج کمار نے کیسے چھوڑ دی فلم تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے دھنیواد